دوسرا سٹیپ جو اپنے ریاکشن کو کنٹرول اور کریکٹ کرنے کے لیے اور مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فوکس on what can be controlled یہ بہت ٹریکی چیز ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے کیا کبھی آپ نے اور کیا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے ہمیں ہمارے ذہن میں چوبیس گھنٹے وہی مشکل گھوم رہی ہوتی ہے اتنا زیادہ ٹائم اپنی سوچ اور تھنکنگ کا اس پرابلم کو دینے کے باوجود اس کا کوئی solution نہیں نکل رہا ہوتا اور ہم اس پرابلم سے باہر نہیں آ پا رہے ہوتے اس کی وجہ کیا ہے یہ طب ہوتا ہے جب ہمارے سوچنے کی اور اس مشکل سے نکلنے کی direction درست نہ ہو ہمارا فوکس غلط چیز پر ہو تو اپنا فوکس اس چیز پر کرنا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے یعنی اپنی direction درست کرنی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہماری direction wrong ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اس مشکل سے نکل نہیں پاتے اس مشکل سے ڈب جاتے ہیں اور ultimately اپنی ہمت ہار دیتے ہیں تو فوکس اس چیز پر کرنا ہے جو کنٹرول میں ہے for example اب کونسی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو ہو چکا اب اس کو بدلنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پاسٹ کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا وہ گزر چکا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی اگر کوئی misshap ہوا ہے کوئی problem آ گئی ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے پاسٹ میں وہ ہو چکا ہے اب اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا یہ بے وقفی ہے اب target یہ ہونا چاہیے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے اس trauma سے اس problem سے اس issue سے کیسے نکلنا ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے تو وہ ہمارے کنٹرول میں ہے یعنی اس سے باہر آنا اب ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو change کرنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ direction درست کرنی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک میز مینڈر میں ہمیں چھوڑ دیا جائے ایک بھول بھولیا میں چھوڑ دیا جائے تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں بیٹھ کر روتے رہیں کہ اب ہمیں یہاں سے کون نکالے گا کرنا یہ چاہیے کہ اس سے نکلنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے راستہ تلاش کرنا ہے کہ اس بھول بھولیا سے کیسے نکلنا ہے اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے تو جو focus جو energy رونے پر لگ رہی ہے اگر وہی focus وہی energy اس problem سے نکلنے پر اور اس بھول بھولیا سے نکلنے پر لگے گی تو وہ time قیمتے بنے گا اور deduction درست ہو جائے گی اور وہی مشکل خود بخود ختم ہو جائے گی تو number one past ہے جس کو آپ control نہیں کر سکتے اور number two آپ لوگوں کی reactions کو control نہیں کر سکتے لوگوں کے comments کو control نہیں کر سکتے آپ کے بارے میں جو لوگوں کی opinion ہے اس کو آپ control نہیں کر سکتے آپ جو nature ہے اس کو control نہیں کر سکتے آپ موسم کو control نہیں کر سکتے آپ دن رات کو control نہیں کر سکتے آپ وقت کو control نہیں کر سکتے time کو روک نہیں سکتے ان ساری چیزوں کے بارے میں جب تک سوچتے رہیں گے تو direction اور focus wrong ہے اس direction کو درست کرنا اور اپنے focus کو درست کرنا یہ ضروری ہے اور یہ کیسے درست ہوگی ان چیزوں پر focus کر کے جو ہمارے control میں ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے تو اپنا reaction ہمارے control میں ہونا چاہیے اپنی سوچ ہمارے control میں ہونی چاہیے کیونکہ انسان کے اندر ایک طاقت ہے جو سوچنے کی صلاحیت ہے جو اس کا belief system ہے جو اس کے اندر ایک will power ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا تو انسان powerless نہیں ہوتا کسی بھی stage پہ جا کر completely powerless نہیں ہوتا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی صلاحیت ہمیشہ موجود رہتی ہے تو ہم نے اسی صلاحیت کو utilize کرنا ہے جو کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے یعنی جو چیزیں ہمارے control میں نہیں ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچنا کیونکہ جب ان کے بارے میں سوچیں گے ہم اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری ہمت کم سے کم تر ہوتی جائے گی ہمارا حوصلہ نہیں بڑھا ہو جب تک ہمارا focus ان چیزوں پر رہے گا جو ہم کر سکتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھا رہے گا تو پہلے تو emotions اور reactions کو control کرنا ہے اس کے بعد اپنے آس پاس دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیز ہماری access میں ہے ہمارے control میں ہے ہم اس کو utilize کر سکتے جو چیز جو لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں جو وسائل اور resources آپ کے پاس ہیں یہاں تک آپ کی access ہے اپنی resources کو utilize کر کے تب اس problem سے نکل سکتے ہیں جو اندر سے start کرنی ہے اپنے reactions emotions اور thoughts سے اور پھر اپنے آس پاس ان چیزوں پر focus کرنا ہے جو ہمارے control میں ہیں اگر ان تمام چیزوں کو ہم use کریں گے تو پھر ہماری direction درست ہوگی تب ہی ہم اس مشکل کو آسانی میں بزل سکتے ہیں اور اس سے باہر آ سکتے ہیں مثال کے طور پر Thomas Edison جو ایک well known physicist ہے جس نے light bulb بھی جاد کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ 67 years کی age میں ساری زندگی کی محنت سے بنائی ہوئی اس کی ایک factory تھی جس میں آگ لگ گئی اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی محنت کی ہو 67 years اس کی age ہو اور اس کی ساری زندگی کی محنت کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ لگ رہی ہو اور وہ برباد ہو رہی ہو اس کی محنت تو اس کا reaction کیا ہوگا اب دیکھیں کامیاب لوگوں کا reaction کیا ہوتا ہے جب اس نے دیکھا کہ اس کی factory کو آگ لگ گئی ہے اور جتنا کام اس کو بچانے کے لیے وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے تب اس نے اپنے اردگرد جو کھڑے تھے نا لوگ ان سے ایک بات گئی اور وہ بات کیا تھی کہ تم اپنے family members کو بھی بلاو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اس طرح کا fire show نہیں دیکھا ہوگا یعنی ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ آ کر اس کی factory کے جلنے کا تماشا دیکھیں وہ پاگل نہیں تھا لیکن اس کا reaction ہمیں ایک سبق دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو ہو چکا اب اس کو کوئی نہیں بدل سکتا اب وہ past کا حصہ بن چکا ہے جو اس کی factory کو آگ لگ گئی ہے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر بیٹھ کر رونے کا کوئی فائدہ نہیں اب اگر فائدہ ہے تو اس چیز کا ہے کہ اب اس نقصان کو پورا کیسے کرنا ہے اور اس کمی کو کیسے پورا کرنا ہے اس پر فوکس کرنے کا وقت ہے تو اس نے اپنی direction درست کی اپنا فوکس ان چیزوں پر کیا جو وہ کر سکتا تھا تو کیا کیا اس نے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر روتا رہتا اور پریشان ہوتا رہتا اس نے very next day اگلے ہی دن ایک نئے enthusiasm کے ساتھ ایک نئے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اپنی factory کی repairing کا اور reorganize کرنے کا کام شروع کر دیا اس نے اتنا فوکس اپنا correct direction پر رکھا اس نقصان کو پورا کرنے پر رکھا کہ اس سال اس نے 10 million dollars کا revenue generate کیا جو کہ پہلے سالوں کے revenue اس سے کہیں زیادہ تھا اب ہونا تو نقصان چاہیے تھا لیکن اس کو فائدہ ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے focus right direction پر رکھا اس نے focus اس چیز پر رکھا جو وہ کر سکتا تھا اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ پہلے تو اپنی factory کے جلنے پر سالہ سال تک روتا ہی رہتا اور لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے رکھتا رہتا کہ میں برباد ہو گیا میری ساری زندگی کی کمائی لوٹ گئی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے اس چیز پر focus کیا جو وہ کر سکتا تھا اور اس نے اپنی direction درست رکھی تو problem سے نکلنے کے لیے اپنا focus ان چیزوں پر کرنا ضروری ہے جو ہمارے control میں ہیں جو right direction ہے problem سے نکلنے کی ہم کیا کرتے ہیں ہم problem میں پریشان ہو جاتے ہیں پریشانی تو اس کا solution نہیں ہے solution تو اس کا سوچنے سے نکلے گا محنت کرنے سے نکلے گا try کرنے سے نکلے گا ہم اس سے نکلنے کی try نہیں کریں گے اور ہر ایک کو بتاتے بھی رہیں گے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے بھر برا ہو گیا ہے تو وہ past کا اس ہے past کو کوئی نہیں بدل سکتا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اس چیز پر focus کرنا ہے جو ہمیں اس problem سے نکال سکتی ہے جو ہمارے control میں ہیں تو جملہ یاد رکھنا ہے focus on what can be controlled and control your reaction your response to what cannot be controlled جو چیزیں ہمارے control میں نہیں ہیں ان کے related کیا کرنا ہے ان کے مطالق اپنے response کو control کرنا ہے مثال کے طور پر موسم ہے وہ ہمارے control میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا بے وکوفی ہے ایسے ہی لوگوں کے reaction لوگوں کی opinion لوگوں کا رد عمل وہ ہمارے control میں نہیں ہیں لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم سوچ کر پریشان ہوتے رہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ چیزیں ہمارے control میں نہیں ہیں ان کو ignore کرنا ہے اور focus اس چیز پر کرنا ہے جو ہمارے control میں ہے تب ہی ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں تو جب بھی مشکل پیش آئے یہ sentence اپنے آپ سے repeat کرنا ہے focus on what can be controlled and control your response to what can not be controlled تیسرا step فرسی طرم 3 ہ آیا من ز repeating ایسلا Madele billion اور ن 잊بین ایسلا ان آپ